حضرت عانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی ایک مسلمان کے ساتھ بلائی کی اس کی کوئی ضرورت تھی چھوٹی یا بڑی وہ ضرورت بوری کر دی یا آپ پورا کرنے کے قابل نہیں تھے پھر کم سے کم کیا کیا اپنی طرف سے اچھی فیلنگ کا احساس دے دی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ایسا کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خادم مقرر کر دے گا جدر وہ شخص جائے گا خادم اس کی نوکری ہے ان سے کسی نے کہا کہ میں کسیر اللہ یال ہوں بچے زیادہ ہیں تو جی خرچی نہیں پورا اور آ کے شکوے شروع کرتی تو جب وہ ساری بات مکمل کر چکا تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ تو واپس گھر چلا جا جس جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے تو سوکھا ہو جائے گا اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس وقت ہی ان کو تھوڑے سے زیادہ دیں اور ان کو کہیں کہ یہ کسی اپنے کمزور دوست کو دینا راستے کے اندر کوئی سائل ہوا تو اس کو دینا اور وہ بھی ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ جو نمائش کا جذبہ پیدا ہو گیا اور یہ جو سیلفی کا زمانہ آیا اور اس نے تو رہی سہی کسر ہی نکال دی وہ کسی زمانے میں کہتے تھے نیکی کار دریا میں ڈال اور پھر وہ زمانہ آیا آج کل وہ اجتماعی شادیوں کا ایک رواج پیدا ہوا ایک دفعہ مجبور ہو کے مجھے کہیں جانا بھی پڑا تو وہ میرا پہلا اور آخری موقع تھا تو میں نے وہاں کہا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے بولایا ہے میں اچھائی کے کاموں کی تحسین کرتا ہوں لیکن یہ منظر آپ کا مجھے اچھا اس لیے نہیں لگا کہ زندگی میں تین مرحلے ہر شخص پہ آتے ہیں جب وہ مہمان کا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کالا کلوٹا بھی کیوں نہ ہوتا سارے اسے دیکھنے آتے ہیں جب وہ اروسی کا جوڑا پہنتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت تو اس وقت بھی سارے لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے اور تیسرہ جب سفید کفن اڑ کے آخری منزل کی طرف چلتا ہے تو سارا شہر کہتا ہے چلو اس کا مو دیکھائیں بلکہ اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا اس کے جنازے کو آگے رکھا جائے گا یہ اس کا عزاز ہے یہ اس کی تقریم ہے وقت کا غوث بھی ہو تو وہ بھی پیچھے کھڑا ہوگا اس کا جنازہ آگے رکھا جائے گا یہ اس کا عزاز ہے تو میں نے کہا یہ تین موقع ہوتے ہیں کسی کمزور سے کمزور غریب سے غریب آجز سے آجز شخص کے لیے بھی عزت کے اور آج آپ نے ان سے یہ موقع بھی چھین لیا کہ اسٹیج کے اوپر مخیر حضرات بیٹھے ہیں اور ایک کتار میں بیٹویاں بیٹھیں اور ایک کتار میں جو ہے وہ دلہے بیٹھے ہیں اور ان سب کے رشتہ دار سامنے باراتی بیس بیس چالی چالیس لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان سب کی غربت کا ہم عملن مزاک اڑا رہے ہیں آج یہاں میں کسی کے چہرے کے اوپر خوش ہی نہیں دیکھ رہا اگر مسکراہت ہے تو وہ مسنوئی مسکراہت ہے کاش کہ ان کے ماں باپ کے گھروں میں جا کر کے تنہائی کے اندر ان کی مدد کرتے اور یہ بیٹویاں اپنے گھر سے نکلتی اور اور ماجرہ ہوتا اب ان کی غربت کا گواہ آپ نے کتنے لوگوں کو بنایا اور صرف اپنے اشتہار کے لیے تو یہ مزاج پیدا کریں عزت نفس نہ کسی کی مجروع ہونے دیں سب سے قیمتی شئے انسان کی عزت ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا وہ بارش پڑی ہو اور کیچڑ ہو اور کوئی بندہ فسل کے گر جائے تو وہ بات میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کہ نہیں پہلے یہ دیکھتا مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت ہے تو مت کسی کی عزت پر انگلی اٹھائیں مت کسی کی تظلیل کا سبب بنیں مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنیں لوگوں کو عزت دیں جب تر غلامی موجود ہے جو خود کھاتے اسے کھلاو جو خود پہنتے اسے پہناو وہ تمہارے بھائی لگتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جبکہ وہ آقا کا جوتا بغیر عزم کے چھو لیتے تھے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا تھا لیکن میرے حضور علیہ السلام میراج سے واپس پڑھتے اور کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہاٹ سنی ہے کیا خیال ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور غلام فرش سٹ کے فرازی عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا یہ عزت ہی ہے غلام کو پکڑ کے تو اس میں ایک شکایت یہ لگاتا ہے کہ عزم محمد سینہ آئے مار زار زار ہمارا سینہ بڑا دکھی ہو گیا ہے اس شخص نے تو ہمارے نظم کو خراب کر دیا ہے باپ غلام خیش بریق خان شست یہ جو دین لے کر آیا ہے اس دین کے اندر یہ سبق ہے کہ غلام اور آقا ایک دستر خان پہ بیٹھیں گے اور اگر غلام اور آقا ایک دستر خان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہاں گیا ہمارا قریش کا سردار ہونا تو یہ تو ہمارا سب سسٹم تل پٹ ہو جائے گا لیکن میرے حضور یہ دین لے کر آئے تھے انسان کی بنیادی عزت کو بحال کرنا تھا اور حجہ تلویدہ کے موقع پر حضور نے پون تلے جس طرح کسی چیز کو روندہ جاتا ہے اس طرح پچلتے ہوئے فرمایا آج کے بعد میں تفاخر ختم کرتا ہوں کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کوئی فقر نہیں ہوگا کوئی فضیلت نہیں ہوگی نہ کالے کو گھرے پر اور نہ گھرے کو کالے پر شبلی کا نام سنا ہوگا بہت بڑے بزرگ گزری ہیں تو ان سے کسی نے کہا کہ میں کسیر اللہ یال ہوں بچے زیادہ ہیں تو جی خرچی نہیں پورا اور آ کے شکرے شروع کرتی تو جب وہ ساری بات مکمل کر چکا تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا کہ تو واپس گھر چلا جا جس جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے تو سوکھا جائے گا اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم ہے تو کہا پھر اتنی بھی پریشانی کی کیا ضرور ہے